اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہم ہم اکنمکس کا چپٹر نمبر سکس کا رہے ہیں سٹوڈنٹس پہ ای نمبر ون ففٹی فائی پر آئے ہیں یہاں دیکھیں فور تک اور شارٹ پر لانگ کسٹن آپ کا چکے ہیں آج آپ ہم فیفت لانگ کسٹن پڑھیں گے نوبا لوگت کے دور کی جسمانی ازلاتی اور ذنہ نشنما پر نوٹ لکھیں سٹوڈنٹس پہ ای نمبر ون ففٹی پر آئے ہیں یہاں دیکھیں نوبا لوگت کے نشنما یہاں سے لے کر پی نمبر ون ففٹی ون پر آئے ہیں شروع میں یہ اس کی ذنی نشنما جو ٹاپک ہے وہاں تک اس کا جواب مکمل ہو جاتا ہے بہت بھی حل کر سکتا ہے یہاں تک آپ کا لانگ کسٹن کپلیٹ ہو جائے گا سٹوڈنٹس آپ ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں نشنما کا یہ دور تیرہ سال سے اٹھارہ سال کے عمد تک جاری رہتا ہے یہ نوبا لوگت کے دور کی بات ہو رہی ہے کہ نوبا لوگت کے دور جو ہے وہ تیرہ سال کی عمر سے لے کر اٹھارہ سال کی عمر تک جائی رہتا ہے اس دور کی خاص جو حصوصیات ہیں وہ کیا ہیں جسمانی اور جنسی پہتری اور عزویاتی تبدیلیاں ہیں جو لڑکے لڑکے کے ذات کشنات اور جنسی کے ذات کے لیے اہم ہوتی ہیں اس کے بعد جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے جسمانی اور عزویاتی نشنما جسمانی نشنما کے بعد سے یہ دور شخصی تبدیلیوں کے دور ہیں لڑکی عموماً تیرہ سال لڑکے پندرہ سال میں پختہ ہو جاتے ہیں لڑکے عام طور پر نشنما میں لڑکیوں سے دو سال پیچھے رہ جاتے ہیں نوبا لوگت میں عزویاتی نشنما نمائے ہوتی ہیں لڑکیوں کے نصف لڑکوں کے عزویات زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوتی ہیں لڑکیوں میں بارہ سے پندرہ سال جب اگر لڑکوں میں پندرہ سے سولہ سال کی عمر کے دران عزویاتی بافتے دیزے سے نشنما پاتی ہیں یعنی پہلے لڑکیوں کی نشنما جو ہوتی ہے بارہ سے پندرہ سال وہ زیادہ تیزی سے ہوتی ہے جبکہ لڑکوں کی اس عمر میں بارہ سے پندرہ سال کی عمر میں زیادہ تیزی سے نشنما نہیں ہوتی بلکہ اس کی بجائے پندرہ سے سولہ سال کی عمر میں نشنما تیزی سے ہو پاتی ہیں نوبلو کی جسمانی نشنما کے انحصار ورحاست ذہانت غزا اور جسم کی مجموعی صحت پر ہوتا ہے یعنی یہ جو پیچھے بیان کیا گیا ہے کہ بارہ سے پندرہ سال تک عمر میں لڑکیاں زیادہ تیزی سے نشنما پاتی ہیں لڑکے پندرہ سے یہ بھی اس وقت ہی یہ پاسبلتہ پر ہوتا ہے اگر بچوں میں کوئی ازار چھ ملیں اور انہیرٹ ورحاستان وہ جلدی اچھی نشنما پات سکتے ہیں ذہانت بھی ان کی جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پر انحصار ان کا ہوتا ہے یعنی کمی بیشی جو ہے وہ ہر بچے بچی میں ہو سکتی ہے کہ ان کی نشنما میں تیزی یا کمی ہو دبلی پتلی جسامت کے بچوں کی بڑی جسامت والے اور موٹے بچے جلد بالک ہو جاتے ہیں آگے پہ انہیر ون ففٹی ون پر آئیں نوبلوغت کے دور میں بچوں کے حاصل جنات رویہ پیدا ہوتے ہیں ان کی ذہنی نشنما پوتگی کے مراحل میں ہوتی ہے ذہنی سرگیمی میں تیزی پائی جاتی ہے تجربات اور ملومات کا ظہیرہ بڑھ جاتا ہے اپنے محول اور دگیر کے بزائے سے بچہ بہو بھی آشتہ ہوتا ہے اور ان کو بہو بھی حال کر سکتا ہے سٹوڈنٹس آج کا آپ کا یہ ففتھ لانگ کوسٹنگ کمپلیٹ ہو گیا اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اللہ حافظ